بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بون لیس چکن جنجر اس کے لئے میں نے تقریباً ساڑھے ساتھ سو گرام یہ چکن لیا ہے جس کے خوش حصہ چیسٹ کا ہے خوش لیک پیس کا ہوتا رہا ہے اس کی کٹنگ کر کے دکھاتے ہیں جی یہ کٹنگ کر رہے ہیں اس کی اس کی سلائس میں کٹنگ کریں گے یہ سلائس کٹنگ ہوگی اس میں تقریباً آدھا کپ آئل ڈالیں گے ایک ادد پیاس گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیے یہ پیاس لائٹ براؤن ہو گیا اس میں یہ سلائس کٹا ہوا چکنڈال دیتے ہیں اور تقریباً آدھا ٹیسٹوں اور تقریباً آدھا ٹیسٹوں اور تقریباً آدھا ٹیسٹوں پھر اس کو سوری دیر پرائی کرتے ہیں چکن کا پانی خوشک ہو گیا چکن لائٹ براؤن ہو گیا تقریباً ایک کھانے کا چمچ اس میں ڈیسن پینسٹ آ رہے ہیں اس کو پورا سا پرائی کر لیتے ہیں پیساو آزیرا ایک ٹیسپون پیساو آسو کا دانیا اور آدھا چمچ پیسیوئی کالنگیس تقریباً آدھا ٹیسٹوں کو پھائی کریں یہ تین ادھا ٹیسٹوں کی پیسٹ پڑائی ہے وہ اس میں ڈاڑ دیں گے پھر اس کو کور کر کے رکھیں گے تاکہ یہ ٹیسٹوں کو پھوشک ہو گیا پانچ منٹ کو کور کر کے رکھیں گے پھر اس کو بعد میں دیکھتے ہیں پیسٹ کو پھوشک ہو گیا سہی پھ دیا پھر اس میں اس میں ادھا چمچ ایک چھلی پھر چھلی پھر چھتکی ڈالیں گے دار چھنی پھر دار چھنی پھر پھر اس کو کریپاً آیا انٹ کریں گے پھر اس میں یوگر ڈالیں گے داری ملحبا ملحبا آٹھ کھرار چلی لگی ہم ایک ملحبا آٹھ جیس سکتا ہے سلائس کٹی ہوئے گرین چیلی کے پیور ریڈی ہوگیا اب اس کو مشور کر دیں یہ کٹی ہوئی ادرک کر دیں گانش کے لیے یہ ریڈی ہے لائک کریں شیئر کریں اور دوستوں کو بھی بتائیں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ نیکس ایس پی کے ساتھ دوبارہ آذر ہوں گے ستا کے لیے اللہ حافظ